نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا دے بک سٹوری اور آپ کے ساتھ میں ہوں کرمنا شنکر شرما انڈیا دے بک سٹوری میں سب سے پہلے بات کریں گے گورک پور میں ہوئے معصوموں کی موت کی بی آر ڈی میڈیکل کالج کے دورے پر سیم یوگی آدتنات نے جہاں معصوموں کی موت پر دکھ جاہر کیا تو وہیں انہوں نے ویروڈیوں کے آروپوں کا جواب بھی دیا کیا کچھ کہا آپ کو دکھائیں گے ادھر جمہو کشمیر کے شوپیا میں سرکشا بلوں نے ہجپل کے تین آتنگ وادیوں کو مار گرائیا اور ہیماچل میں بھوس کھلن کی چپیٹ میں بس آگئی جس سے کئی لوگوں کی موت ہو گئی اس کے علاوہ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس سے پہلے پانچ منٹ سپر بولیٹن پر ایک نظر ڈلی کے سیور صفائی کرمچاریوں کے لیے موت کا قواں ثابت ہو رہا ہے محض ایک ہفتے میں دو حادثے ہو چکے ہیں جس میں تین صفائی کرمچاریوں کی جان جا چکی ہے لیکن باوجود اس کے سرکار کی عورت سے صفائی کرمچاریوں کے لیے کوئی مکمل سہولیت نہیں دی گئی ہفتے بھر میں ہی دم گھٹنے سے پانچ سفائی کرمچاریوں کی موت کے بعد راجنیتی کافی تیز ہو گئی ہے صفائی کرمچاریوں کی موت کے لیے بی جے پی اور کانگریس دونوں نے سیدھے سیدھے کیجرواز سرکار کو ذمہ دا ٹھہر آیا دلی کے ہوج خاص میں مڈیپور کے پورف منتری کی بیٹے کی سندگ دھالت میں موت ہو گئے صدحانت کی موت دوسرے منزل سے گر کر ہوئی لیکن پریشن اس کو سازش بتا رہے ہیں فلحال پولس نے معاملہ درج کر تپیش شروع کر روتا کی انڈسٹریل ایریا میں ویسفوٹک تیار کرنے والی فیکٹری میں بیٹری فٹنے سے دھماکہ ہو گیا اس دھماکے میں دو مزدور کافی بری طریقے سے جھلز گئے حادثے میں پاس کی دو فیکٹریوں کی تیوار بھی کر گئی نوائیڈا کے سیکٹر باسٹ میں عامر پالی بلڈر کے سیکو نویشہ کل سے انشوت کالین دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ہر تالی نویشکوں کا صاف کہنا ہے کہ پیسے دینے کے بعد بھی نہ تو فلیٹس مل پائے اور نہ ہی بلڈر نے اتھارٹی کو کشت دی ہے اپنے ویشکوں نے چھتاب نہیں دی ہے کہ ہماری مانگ پوری نہیں ہوئی تو ہم آت محبتیا کرنے کے لئے مجبور ہو جائیں عامر پالی بلڈرز نے ہزاروں لوگوں کے آشیانی کے سپنے کو چکنا چور کر دیا ہے انہی میں سے کئی ایسے ہیں جو خود کینسلر کی بیماری سے جنگ لڑ رہے ہیں تو کئی اپنے مرتبتی کی جمع پونچی بچانی کی پوچھش ہیں ڈلی بللپگڑ روٹس پر ایک بار فرس یا ٹرین سے فکے گئے دو یوہ کے ایک کی موت ہو گئی دوسرا کافی کمبیر حالت میں ایمس میڈمیٹ ہے سیٹ کو لے کر بیواد ہو گیا تھا چار لوگوں کی ہوئی پہچان تیم کو حراست ملیا گیا بفانہ بیدان سباب چناؤں میں ایک کالونی کے لوگوں نے مددان کی بہشکار کا اعلان کیا ان کا آروپ ہے کہ ہر چناؤں میں وعدہ کیا گیا لیکن گیارہ سال پہلے بچھائی گئی پانی کی پائپ لائن میں پانی آج تک شروع نہیں اپایا ڈلی پولیس کی سپیشل سیل کی ٹیم نے ایک لاکھ کے انعامی ودناچ جنرل سنگ جولی کو اتراخن کے نان کمتہ علاقے سے غرفتار کیا چھاپیماری کے درمیان جنرل سنگ نے بھاگنے کی کوشش کی تو پولیس نے گولی چلائی جس سے جنرل سنگ غائل پو گیا ڈلی میں پولیس کے سامنے ہی چار چوروں نے دو موبائل کی دکانوں سے قریب بیس لاکھ موبائل اڑا لیے واردات اسی مہینے کی چار اگست کو شاستری نگر میٹلو سٹیشن کی پاس ہوئی یہ گھٹنا سیس ٹی وی کیمرے میں خید ہو گئی نئی ڈلی ریلوی سٹیشن سے ایک شاتر چور کو ڈلی پولیس نے سیس ٹی فٹیش کے آدھار پر اگلے دن ہی یو پی کے گونڈرہ علاقے سے دھر دبو چاہ شاتر چور سنچیت نے دس اگست کو اپر یاتری ویٹنگ روم میں ایک یاتری کو چکمہ دے کر تین لاکھ روپے اڑا لیے تھے روہنی کی بیگمپور تھانا ایریا میں فائیو سٹار ہوتل میں کام کرنے والی لڑکی سے ریب کی واردات کا معاملہ سامنے آیا لڑکی کو نگن عوستہ میں چار منزل کی مارس نے نیچی فیکا گیا لڑکیوں کافی گمبھیر چھوٹے آئی ہیں پولیس نے آروپی کو غرفتار کیا ہے کانگریس میں گڑبازی ایک بار پھر سے کھل کر سامنے آگئی پردیش کانگریس ادھے اکش بدلنے کی کانگریس نیتاؤں کی مانگ پر اشوک تور نے بینا نام لیے ہگڈا پر نشانہ ساتھا انہوں نے کہا کہ جو ہمیں اپنا نیتا نہیں مانتا اسے کون نیتا مانتا ہے چندگر چھڑ چھڑ ماملے میں بیٹے کو آروپی بنایا جانے کے بعد بی جے پی پردیش ادھے اکش سبحاش برالہ بیپکشی دلو کے ساتھ اپنی پارٹی کی نیتاؤں کے نشانے پر آگئے ہیں پرشیدر سے بی جے پی سانسد راج کمار سینے نے پارٹی کے پردیش ادھے اکش پر کھٹاکش کرتے ہوئے کہا جیسی دیل ہوگی ویسا ہی فل آئے گا کانگریس پردیش ادھے اکش اشوک تور نے چندگر پولیس پر سرکار کے دباؤ میں کام کرنے کا آروپ بھی جڑا تبر نے کہا کہ ورنکا کو تب تک انہا نہیں ہیل پائے گا جب تک بی جے پی کی پردیش ادھے اکش سبحاش برالہ اپنے پت سے استیفہ نہیں دیتے اچھانا کی بدھائک اور کیندری منتری چودھری بریندر سنگھ کی پتنی پریم لطا نے وکاس برالہ کا بچاپ کیا پریم لطا نے کہا کہ کالش ٹائم میں لڑکے لڑکیوں کا پیچھا کرنا عام بات ہے وہیں پریم لطا نے ورنکا کی ہمت کی بھی سرہنے کی ہریانہ کے مکہ منتری منحلال خٹر نے پلوز زلے میں کل 98 کروڑ نو لاکھ چالیس ہزار روپے کی لاغت کی چودہ پریوجناوں کے ادھاٹن اور شلانیاز کیا اور ساتھ ہی سم خٹر نے جنتہ دربار لگا کر لوگوں کی سمسیاں کو سنگ کر جلد سمادھان کا آشواہ سنگیا گرگرامی ترنگا یاترہ میں بی جے پی کے یوہ کار کرتا ہوں نے اڑائی کانون کے دھجیاں بینہ نمبر پلیٹ کی بائیک پر بینہ ہلمٹ نظرائے کار کرتا کیندری منتری راو نربیر سنگ نے بے تکا بیان دیتے ہوئے کہا کہ سر پر ترنگا ہو تو ہلمٹ کی کوئی ضرورت نہیں ریواری میں ریلوے کے کھنڈھر کوارٹر سے سڑی گلی حادت میں ایک بزرگ شخص کا شب ورامد ہوا ورطر کی پہچا نیا گاؤں کے رام نارائن کے طور پر ہوئی ہے جو ایک سبتہ سے لابتہ تھا اور پریجنوں نے ریواری کے صدر تھانے میں گمشدگی کی ریپورٹ کو درج کروایا تھا کرنال میں ایک آلٹو کار کا سنتولنہ بگڑ گیا اور اس کے بعد ہائیوی کنارے کھٹے میں جاگری غنمت یہ رہی کہ حادثے میں آلٹو سواروں کو چھوٹے ہی آئی ہیں کار میں چار مہلائیں اور دو بچے سوار تھے غائلوں کو کلپنا چابل میڈکل کالیج میں ایڈمیٹ کروایا گیا وانی کے مدھور کالنی میں گیارہ اگست کو ہوئی قویتہ نام کی مہلہ کی حتیہ کے آروپ میں پولیس نے مہلہ کے پریمی کو اخر افتار کیا پولیسیات تھوری کے مطابق قویتہ کے پریمی شمشیر نے ہی اس کی چاکوں سے گلہ ریت کر حتیہ کی یمنہ نگر کے چنیٹی گڑھی کے سکول میں پڑھنے والے جپٹی ہیڈ ماسٹر دلباگ کی ہارٹ ٹیک آنی سے سنجید حالت میں موت ہو گئی ماملے میں دوبارہ سے پوس موٹم کروائے گیا سر پر ملے چوٹ کے نشان دیکھ کر پریبار والوں نے ہتھیہ کی شٹ میں پوس موٹم کی مانگ کی ہاپور کے تھانہ بہادر گڑھ شیطر کے فرید نگر گاؤں کے جنگل میں ایک پندرہ فٹ لمبا اجگر نکلنے سے ہڑکم مچ گیا گرامیڑوں نے ونویبھاگ کو دی لیکن جانکاری دی لیکن ونویبھاگ کا کوئی بھی ادھکاری گاؤں میں اجگر کو پکڑنے کے لیے نہیں پہنچا ونویبھاگ کی ٹیم کے گاؤں میں نہ پہنچنے سے گسائے گاؤں والوں نے اجگر کو پکڑ کر تھانہ بہادر گڑھ میں چھوڑ دیا جس سے تھانے کے پولس کریمیوں میں افراد تفریم مچ گئی آنن فانن میں پولس نے ونویبھاگ کے کرمشاریوں کو بلا کر اجگر کو پکڑایا کینڈی ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا کی پہلی پاری میں 487 رن کے جواب میں شلنکا کی ٹیم 135 رن پر ڈھیر ہو گئی بھارت نے شلنکا کو دیا فالو آن ٹیم انڈیا کو 333 رن کی بڑھات قلدی پیادہ اپنے شاندار گیند بازی کی